السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم مما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا میڈیکل سائنس میں سنا ہوگا طب میں سنا ہوگا مگر سارے کا سارے جسمانی فائدے سنے ہوں گے میں چاہ رہا ہوں آج آپ کو روحانی فائدے سمجھا دوں آپ کی خدمت میرس کر دوں تاکہ روحانی علاج میں جو قوم پریشان ہو رہی ہے اور خوار ہو رہی ہے دھکے کھاتی پھر رہی ہے اور ہر کوئی عجیب عجیب باتیں بتاتا پھر رہا ہے جناب نمک کے بارے وہ روحانی معاملات کے بارے میں ابھی جناب علی یہ سارے معاملات جو ہیں بڑے سے بڑے معاملات ایک چھوٹا سا نمک پانچ روپے کا دس روپے کا ٹھیک ہے نا مل جاتا ہے میگزیمم تیس روپے کلو لال نمک بھی مل جاتا ہے عام نمک ذرہ سستے میں مل جاتا ہے اس کے روحانی فوائد بھی آپ حضرات کو پتہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ حضرات جو پاکستان میں بیٹھے اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے جو پاکستان کے بارے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں بھائی ان کا بھی بھلا ہو جائے ٹھیک ہے نا ہوتا یہ کہ ہمیں چند چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور ہم نے حقیر سمجھ رکھا ہے قیمتی ترین چیزوں کو نتیجے میں جناب علی وہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے اور جو ہمیں غیب کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں لوگوں سے اور جناب علی بندہ پریشان حل پریشان حل بابے کے پاس چلا گیا اور بابے نے پوچھا جناب علی نا دسو آپ نے بولا اے ناسی بابے نے بولا ماد نا دسو نہیں نام سنتے ہی بابے نے فرمایا کہ کالا جادو آہا کالا جادو بابے کو دکھ رہا ہے اس کی ایٹمی آنکھوں سے تو اتنے میں جناب علی بابے نے بولا جناب علی وہ ماں کا نا دسو تو بابا جی کالا جادو تھڑے پہ ہونے کیتا ہے وہ تو شکر ہے بابا نے سننی بابا نے جیسے آپ نے ماں کا نام بتایا تو بابا جی کو الہام ہونا شروع ہو گیا بلکل ایسا جیسے وئی کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور عجیب عجیب آن پان باتیں کہ جناب علی تمہارے اوپر جادو ہے تمہارے اوپر پتلے گڑے میں قبر میں تعویز دفنے قبر میں چانہ دا انہا وڈہ تالا سمندر سڑھ دتا گیا تھڑے نہ ہوتے لکھ کے تو عجیب عجیب باتیں اور بندہ ایک تو ویسی ذہنی پریشان جسمانی پریشان روحانی پریشان وہ نفسیاتی پریشان ہو کے آگیا کام نہیں ہوا بھئی جھوٹ سے کبھی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں نہ ہوتا جھوٹ سے کبھی کام تو جناب علی اتنے چکروں میں جانے اور جناب علی آپ پڑے لکھے آدمی ہو کے کسی جاہل کے پاس وقت ضائع کر رہے ہو تو بہتر ہے کہ گھر بیٹھے اچھے ہو جاؤ سارے کے سارے گھر بیٹھے اچھے ہو جاؤ آپ پاکستان سے بار ہو جو میں کہہ رہا ہوں یہ کر لو اللہ کرے گا فیدے میں رہو گے انشاءاللہ تو لہٰذا نمک کے اعتبار سے نمک کے روحانی فیدے کے اعتبار سے آپ جب بھی محسوس کرو کہ آپ کے اوپر جن چڑ گیا ہے جن چمٹ گیا پورا جسم بھاری ہو رہا ہے جسم بھاری ہو رہا ہے قدم نہیں اٹھائے جا رہے آپ سے کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا کام پہ جایا نہیں جا رہا آپ سے ٹھیک ہے نا ایک بڑے پہنچے ہوئے بابا تھے انہوں نے چرس پیے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ تمہارے اوپر بندش مار دیتی گئی ہے اللہ کرال علاج ہے جب بعد ہی جھوٹ ہوگی تو ہوگا علاج ٹھیک ہے نہیں ہوتا صحیح ہے اسی طریقے سے جناب علی کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے پوچھ اور جناب علی الفاظ ایسے لہجہ ایسا انداز ایسا کہ بابا پہ الہام ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری قوم بھی کچھ اسی قبائل کی ہے ٹھیک ہے قوم کو سیدھا سیدھا صاف سترہ قرآن پڑھو کہ جناب علی قرآن میں یہ لکھا ہے قرآن وہ کہتا ہے تو سیدھا صاف آیت پڑھ دینا قرآن کی آپ نے ٹھیک ہے نا کہ جناب علی تو قوم کہتی ہے کہ مولبی صاحب نے اور بندہ بولے سڑھ ایک بابا سی چرس پتے پتے مر گئے تو قوم کا بڑا بلیو ہوتا جی بابا بڑے پوچے میں تو قوم نے اپنی منٹلیٹی بھی تھوڑی ہلکی کیوئی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہلکی کیوئی ہے بھاری کیوئی ہے آپ پڑھے لکھیں یا غیر پڑھے لکھیں آپ کا بھلا ہو جائے آپ لٹنے سے بچ جاؤ کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہے تو جہاں نمک کے اللہ تعالی نے بہت سارے فیادے دی ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا جسم رک رہا ہے کام نہیں کیا جا رہا باڑی نہیں چل رہی موو نہیں کر رہی چلا نہیں جا رہا اٹھا نہیں جا رہا کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا بس بندہ سوئی جائے سوئی جائے رات بھر جناب علی وہ موبائل پہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں لائیو اس کی ساؤنڈ کم کر کے تو پھر صبح کدھر چلا جائے گا آپ سے ٹھیک ہے کام پہ کون جائے گا تو ایسی صورتحال میں بھائی صاحب صرف نمک ملے گرم پانی سے نہالو اس کے بعد صاف گرم پانی سے نہالو تین دن نہالو یا پانچ دن نہالو یا سات دن نہالو ہو گیا ایک فیدہ دوسرا فیدہ گھر میں آپ کے پتلے نکلے تعویز نکلے ان پتلوں اور تعویز سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے جی کچھ نہیں ہوتا ان سے لیکن یہ کہ ان کو جو محسوس کرنے سے آپ کی منٹل ایبلیٹی میں جو ڈیفرنس ویلیو پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو واش ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے نا اب پتلہ دیکھا کالے رنگ دا کالا رنگ چڑیا ہویا جناب آلی انہی انہی سوئیاں گڑھتی نہیں ٹھیک ہے نا تو جناب بندہ تو ڈرتا ہے اب تعویز ہے تو تعویز میں ایک پر بھی ہے بے شک وہ کبوتر کا پر ہے لیکن دماغ کمانڈ دیتا ہے کہ کالے اللو کا پر ہے ٹھیک ہے نا رنگ کبوتر کو تھوڑا رنگ ڈال دیا اس میں پر میں تو اس سے جو کیفیت پیدا ہو جاتی اندر خوف کی ایک بلوکیج کی لینا دینا تو اس کا توڑا آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ جتنی بھی شیطانی چیزیں ہیں وہ شیطانی چیز ہو یا نہ ہو شیطانی نیت سے لکھی گئی ہے آپ کو ڈرانے کے لیے جو کام کیا گیا ہے وہ بھی شیطانی کام ہے ٹھیک ہے تو شیطان کا توڑ کے آئے وہ اس کا اونفیہ اصن کانہ مزاج ہوا زنجبیلہ جنت میں جو شراب پیش کی جائے گی شراب تو اس کا مزاج کیا ہوگا زنجبیلہ ادرک کا ہوگا ٹھیک ہے نا تو ادرک میتھی پودینہ ٹھیک ہے اور نمک یہ سب ایک ہی مزاج ہے پانچ نمبر غدی آسابی ٹھیک ہے اور جتنا بھی شر کی کیفیت ہوتی ہے سارا ازلاتی اصابی ہوتا ہے دو نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھو نا پہلے دل بیمار ہوتا ہے دل کمزور ہوتا ہے دل پہ کالا داغ آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ سارا مسکولر سسطم ہے یہی سے خرابی ہوتی ہے تو جتنا بھی شرر و شیطان ہے وہ دل ازلاتی ہوتا ہے مسکولر سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے جناب علی کوئی سب بھی آپ کو گھر میں تعویز مل گیا کوئی نقش مل گیا کوئی پتلا مل گیا آپ بلکل بے فکر ہو جائیں کیونکہ اگر آپ نے یہ لے کے کسی بابے کے پاس پہنچ گئے اور بابے کو ذنچرس نہ ملی تو اس نے سیدھا سیدھا چھوٹتا ہی کہنا ہو 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 اے تو بہت وڈا جادو کر دیتا مر گیا مر گیا مر گیا میں تو کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا پھر آپ خود ہی بابا کے قدموں میں بیٹھ جاؤ گا نہیں بابا جی تو اسی ساڑھے وڈے ہو تو اسی کچھ کر لے ہو تو اوہ جی خرچہ بہت ہے میں تو پیسے تو لینا نہیں کچھ ہے پس ایسا کرو چودہ کالے بکرے لیا ہو تو پانچ سفید بیل لیا ہو تو مجھ کو زافران نمبر یا کچھ جو بابی کے باپ نے بھی نہیں دیکھے ہوتے وہ آپ سے منگوا لے گا اور آپ دو گے ٹھیک ہے تو یہ کب ہوا حالت لاعلمی کی وجہ سے اگر آپ کو علیم ہوتا کہ نمک میں اللہ نے کیسی روح دی ہے کتنی بڑی روح نمک میں اللہ نے اتارے بیٹھا ہے تو پھر آپ نے صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پانی لے لو ایک بوتل اسپریے کو اس میں ایک چمش نمک ڈال کے ہلالو اور جناب یہ جو گھر میں جتنا بھی جادو ملائے آپ کو پتلا ملائے تعویز ملائے نقش ملائے اس میں اسپریے مارو اسپریے مار کے اٹھا کے باہر پھیک دو ہونے میں ٹھیک ہے جناب والی کچھ اثرات ہیں یا کسی کمرے میں کچھ اثرات ہیں تو چیک کر لو اثرات ادھر ہیں یا آپ کے دماغ میں سوفٹیئر گڑ بڑھ ہیں تو وہاں پہ ایک گلاس پانی لے لو اس میں ایک چمش نمک ڈال کے رکھ دو اگر چوبیس گھنٹے پا وہ پانی گندہ میلہ کالہ بدبودار سڑان جیسا ہو جائے تو ٹھیک ہے اثرات ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے تو ان اثرات کو بھی خود ہی کٹ لو ٹھیک ہے خود کٹ لو بھائی نہیں تو کہانیاں سننی پڑیں گی یہ لام ہونا شروع ہو جائے گا اگلے کب ایسی ایسی کہانیاں سنائے گا کہ نفسیاتی ہسپٹل کا بھی راستہ کھل جائے گا اس کے لیے بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ ایک بوتل پانی لے لو ایک بڑا چمش نمک ڈالو نمک کون سا ڈالیں گے یا تو لہوری نمک ڈالو یا پنگ سا ڈالو ٹھیک ہے لال نمک بھی کہتے ہیں پنگ سا ڈال بھی کہتے ہیں ایک ہی بات ہے یا تو پنگ سا ڈالو پسا بھاؤ یا کہ لہوری نمک ڈالو اچھی طرح ہلالو اس پرے مارو اس چارے کمرے میں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جی تو یہ مسئلہ کلیر ہو گیا آپ کا صحیح ہو گیا ایک نمک کی روح در روح نمک کی روح در روح کیا ہوتی ہے کہ وہ بنانی پڑے گی آپ کو ایک کلو نمک لے لو پانچ کلو پانی ہلا دو ہلا کے چھوڑ دو دوسرے دن صبح اوپر کا نوے فیصد پانی آرام سے نتھار لو ٹھیک ہے نتھار کے جناب علی اس میں کیا کرو کہ اس کو جو ہے وہ اسٹیل کے برطن میں اتنا جلاو کہ سارا پانی جل کے اڑ جائے اور آخر میں نمک بچ جائے ٹھیک ہے یہ نمک بڑا قیمتی ہوتا ہے یہ سمال کے رکھو گے آپ گھر میں فیکٹری میں کارخانے میں دکان میں جب بھی آپ کو نیگٹیو انرجی محسوس ہو تو اس کے ایک ایک چھٹکی کونوں میں ڈال دو تین چار دن بعد اپنے کلیجے سے بولو کہ اللہ کا شکر ہے کوئی اثرات نہیں ہے ٹھیک ہے کر کے دیکھ لو بھائی دعائیں مجھے دو گے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی